ایک نیوز جال ساز عمران صاحب نے تین سال کے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے بھارتی ویب سائٹ کی تصویریں استعمال کی لنک سے عمران خان کی کارکردگی ریپورٹ کے ثبوت بوا تصویر دیکھ جا سکتے ہیں یعنی اتنے نلائق ہیں کہ اپنی تصویریں بھی نہیں کچھ جا سکے جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر پروفیسر فلانا فلانا پڑے وہ میٹرک ہوتے ہیں وہ لوگوں کا اپریشن کر رہے ہوتے ہیں نکالنا گردہ ہوتا ہے نکال پتہ دیتے ہیں آج کی تقریب تھی بہت انٹرسٹنگ اگر آپ بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑی اچھی پروجیکشن تھی پرائیم سٹر کی تین سالہ دور کی بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت اچھا پروپیگنڈا تھا لیکن میرے نزدیک انفرمیشن منسٹری نے تقریب بڑی اچھی کی لیکن اب کیا کہے آپوزیشن کو یہ بھی پسند نہیں آئی مریم ورنگ زیب صاحبہ کا ٹوئٹ میرے سامنے ہے وہ کہہ رہی جی بریکنگ نیوز جال ساز عمران صاحب نے تین سال کی اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے بھارتی ویب سائٹ کی تصویریں استعمال کی لنک سے عمران خان کی کارکردگی رپورٹ کے ثبوت ببا تصویر دیکھے جا سکتے ہیں یہ ٹوئٹ آپ کے سامنے چل رہا اور تصویریں جو ہیں جو آج کے پروگرام میں دکھائی گئی ہیں یہ دوسرا پیج بھی اگر ہم دکھا دیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی ویب سائٹ سے لی گئی ہیں اور ہمارے پاس ایسی خوشحالی کو دکھانے کو تحریکن صاحب کے پاس نہیں تھی عثمان ڈار صاحب تلال چودری صاحب اور سینٹر پلوشہ خان صاحبہ بہت بہت مہم تلال چودری صاحب پہلے تو یہ جو آپ لوگوں نے ٹوئٹ کیا یہ سمجھ نہیں آیا یہ واقعتاً میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکا ابھی تک آپ کو لگتا ہے انڈین ویب سائٹ سے لی گئی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ کوئی چیز کہیں سے پکڑی ہوئی ہے کوئی کہیں سے پکڑی ہوئی ہے اپنی تو ان کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اور ویسے آپ یہ دیکھ لیں اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نے وہ لنک بھی دیا ہے جس سے یہ لنک آپ اس پر جائیں گے تو آپ کو یہ تصویریں جو ہیں وہ تمام تصویریں مل جائیں گی یعنی اتنے نلائق ہیں کہ اپنی تصویریں بھی نہیں کھچا سکے ہم نے پروجیکٹ بنائے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو ٹیک آف کروا کے 5.8 پر چھوڑ کے گئے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی انویسٹمنٹ چھوڑ کے گئے پاکستان میں دہشت گردی جب 2013 میں ہم آئے تھے عروج پر تھی روز ڈیڑ درجن دھماکے ہوتے تھے دہشت گردی کو زیرو کر کے چھوڑ کے گئے کراچی کا امن دے کر گئے فاٹا میں جنڈا لہرا کر گئے اور پاکستان کے اندر اس وقت ساری دنیا کی اکانومی اور اس کو اکانومی کے جتنے جریدے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ یہ آنے والے وقت میں ساری دنیا انویسٹمنٹ ادھر کرے گی مگر ہوا کیا پھر تدیلی ہوئی کٹ پتلی لائے گئے کٹ پتلی بٹھائے گئے اور کٹ پتلیوں نے اپنا کام کر دیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کامران شاہد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بزاروں میں وہ اتائی ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر پروفیسر فلانا فلانا پڑے وہ میٹرک ہوتے ہیں آتا انہیں بلکل علب یہ کوئی چیز نہیں ہے وہ لوگوں کا اپریشن کر رہے ہوتے ہیں نکالنا گردہ ہوتا ہے نکال پتہ دیتے ہیں وہ نکالنا دھانت ہوتا ہے نکال داڑ دیتے ہیں وہ کسی کی بازو یعنی یہ اتائی یہ ایک اتائیوں کا ٹولا آیا جس کا سب سے بڑا اتائی جو تھا وہ اسد عمر تھا جو پہلے تین مہینے میں کلین بولڈ ہوا اس کے بعد اس پاکستان کا بیڑا غرق آج اللہ کی بیربانی سے خان صاحب کے پاس تمام ورلڈ کپ جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ خان صاحب کے بعد جا چکے سب سے زیادہ منگائی پاکستان میں اس کا ورلڈ کپ عمران خان کے پاس بیڈ گورنس کا ورلڈ کپ عمران خان کے پاس چینی آٹے کی لائنوں کا ورلڈ کپ عمران خان کے پاس ایک سال کا جواب دیتے ہیں یہ جو مریہ مورنگزیب صاحب اور تلال صاحب کہہ رہے ہیں یہ واقعی طرح ہم نے چیک کیا لنکس آپ نے انڈیا سے لیے ہمارے ملک میں بھی کافی خوشحالی ہو سکتی ہے آپ نے تصویریں وہاں سے کیوں نہیں اس کا جواب تو دیں اس کے بعد میں جاؤں گا آگے دیکھیں کیا دیکھیں میں ان کا جواب یہی دے سکتا ہوں پوری انٹائر گورنمنٹ کو چھوڑے اس پروگرام کو میں دیکھتا ہوں یہ کامیاب جوان اس کے جو بیس ہزار نو جوانوں کو قرضے مل چکے ہیں ڈیر لاکھ سکل سکولرشپ مل چکی ہیں تیس پین تیس ارب رپیہ تقسیم ہو چکے ہیں اوورال سارا اس کے کانٹینٹ کی تصویریں ہزاروں کی تداد میں میرے پاس ہیں میرے اپنے پروگرام کی کامران چھوڑے باقی ساری گورنمنٹ میرے بھائی اپوزیشن کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے کچھ چورن بیچنے کو نہیں ہے کبھی یہ مغرب نکل جاتے ہیں کبھی مشرق نکل جاتے ہیں ان کے اصحاب پہ سوار ہو چکا ہے اس وقت عمران حان تو یہی وجہ ہے کہ اندوستان سے لے لیں یہ کوئی آگومنٹ ہے میں ان کو چیلنگ کروں میرے پروگرام پہ آجا پوری ہزار پیج کی کیٹلک بھر دوں گا اپنے کانٹینٹ سے جو کان دیکھ رہا ہوں چلے یہ جو ہے نا جنہوں نے پریزنٹیشن آج دکھائی ہے نا تصویریں یہ آپ ان کو کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے انڈیل میپ سائٹ سے لینے کی کیا ضرورتی پاکستانی چینل میں میرے پاس کامیاب جوان کتنی کیٹل ہو گئے یہ ان کو کہنا چاہیے تھا آپ کو لیکن لیکن میں آپ کی خطمت میں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ طلال چودری سچ بول رہا ہے نہیں یہ لنکس ہے سر یہ لنکس ہے بیس یہ کہنے والی بات یہ ہے کہ طلال صاحب آپ کے لذیر آپ کے لذیر گھورے سکتا ہے